نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و حدیث کی کتب میں استغفار پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہے لیکن اپنی زندگی میں ایک دن میں سو سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے استغفار میں ایسی کون سی طاقت ہے استغفار میں ایسے کون سے راز پوشیدہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے زندگی کے معمولات میں شامل رکھا استغفار میں کتنی طاقت ہے استغفار پڑھنے سے کیا ملتا ہے استغفار کے پچاس بہترین فائدی استغفار کی فضیلت استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنے سے اللہ کون کون سی نعمتیں عطا فرماتا ہے مہترم ناظرین استغفار کے پہت زیادہ فائدے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کے صرف پچاس بہترین اور مختصر فائدے بتائیں گے استغفار کی فضیلت اور استغفار کے فائدے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا مہترم ناظرین اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم کے بیٹے اے انسان اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائیں پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں اتنے زیادہ گناہ میرا خیال ہے کسی کے ہو نہیں سکتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کی وہ صد کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر کیا فرمایا کہ پھر بندہ صدق دل سے میرے حضور استغفار کرے معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کسرت سے استغفار کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ استغفر اللہ قفر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں ایسی ذہنی سکون مل جاتا ہے زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی ناس سلجنے والی الجنے ہوتی ہیں لیکن استغفار کرنے والا استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پر سکون زندگی گزارتا ہے مہترم ناظرین اگر انسان کسرت سے استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کی آنے والی نسلوں کے رزق میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے آنے والی نسلیں بری تقدیر سے محفوظ رہتی ہیں بعض اوقات ہمارے آباؤ اجداد میں سے کچھ لوگ ایسے گناہ کر گزرے ہوتے ہیں جن کے گناہوں کا وبال ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے اس وبال کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ہمیں مسئبتوں کا سامنا رہتا ہے ہمارے لئے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے آباؤ اجداد کی طرف سے استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں انہیں ہدیہ کرتے رہیں اور ان کے گناہوں کی معافی بھی اللہ جللہ شانہ سے مانگیں اور اللہ سے عرض کریں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یا ہمارے آنے والی نسلوں پر جو بھی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے جو کام ان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں پھسے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں کام بن نہیں رہے ان میں جو رکاوٹ ہیں یا اللہ پاک ان کو دور کر دے استغفار کی کسرت اور برکت سے ہمارے تمام کام حل ہو جائیں گے اور تمام بگڑے کام بن جائیں گے استغفار آپ کی دینی دنیاوی تمام ضرورتوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے جو بھی حاجات ہوں تو استغفار کا ورد کریں اللہ جللہ شانہ کے حکم سے تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی صرف ایک شرط ہے کوشش کی جائے کہ جتنا آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو بچیں اور گناہوں سے پاک ہونے کے لئے استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ پڑنا ایک بہترین وظیفہ ہے اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ اپنے لئے بھی اپنے والدین کے لئے بھی اپنے گھر والوں کے لئے بھی عزیز و اقارب کے لئے بھی اور تمام امت کی طرف سے استغفار کر رہا ہوں تو اللہ جللہ شانہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے ہم سب کی پریشانیے ختم کر دیں جب ہم استغفار والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے کریں گے تو اس کا فیض بہت زیادہ پڑھ جائے گا استغفر اللہ کا قسرت سے وید کرنا اپنے معمول کا حصہ بنائے محترم ناظرین استغفار پڑھنے سے اللہ جللہ شانہ کی غیبی مدد ملتی ہے آپ کے کاموں میں اللہ جللہ شانہ غیب سے مدد ڈال دیتی ہیں اگر بیچینی ہے پریشانی ہے تو استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی ملتا ہے استغفار کی برکت سے گھر میں برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی کاموں میں برکت ہوگی لڑائی جگڑے ختم ہوں گے اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہوگا گھر سے جگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم لوگ گھر میں استغفار کرنے لگیں تو والدین بہن بھائیوں بچوں میاں بیوی سب میں محبت قائم ہو جائے گی استغفار پڑھنے کی برکت سے بری تقدیر اچھی تقدیر میں بدل جاتی ہے حاصدوں سے حفاظت رہتی ہے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے کوئی بھی کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ استغفار کی برکت سے نقصان نہیں ہوگا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا تمام پریشانییں ختم ہو جائیں گی استغفار کی برکت سے دشمن دوست بن جائیں گے کاروباری دشمنی بھی ختم ہو جائے گی کاروبار میں برکت ہوگی عزت ملے گی استغفار کی برکت سے سب جگہ سے عزت ملے گی ناکامی سے بچیں گے جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی استغفار کی برکت سے اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا اچھے رشتے ملیں گے اگر شادی کے انتظام کے لئے اخراجات نہیں ہیں تو کسرت سے استغفار کریں تو انشاءاللہ استغفار کی برکت سے شادی کے انتظامات ہو جائیں گے دل اتمنان میں آ جائے گا دلی سکون آ جائے گا استغفار کی برکت سے روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اس میں کوئی ابہام نہیں کہ استغفار کرنے والے کو رزق کسرت سے ملتا ہے جسمانی اور روحانی دونوں رزق ملتے ہیں اگر روزانہ بارہ ہزار مرتبہ استغفار کا ورد کیا جائے تو جسمانی ذہنی قلبی روحانی سکون میسر آتا ہے اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو استغفار کی کسرت سے آپ کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا ترقی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے استغفار سے گناہ ختم ہوں گے جب گناہوں کی نحوست ختم ہوگی تو جو رکاوٹیں ہیں جسمانی اور روحانی ترقی میں وہ بھی ختم ہونے لگتی ہیں اگر جوب کے دوران کوئی پریشانی ہے یا آپ کو تنگ کیا جاتا ہے تو استغفار یعنی استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے کی برکت سے اس میں آسانی آنے لگتی ہے کام آسان ہو جاتا ہے استغفار کا کسرت سے ورد کرنے سے گناہ مواف ہوتے ہیں جو بھی ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اس سے ہمیں لطف آتا ہے ہمارے رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے بعض مرتبہ ہمیں ذکر کرتے وقت کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے تو وہ بوجھ بھی دور ہو جاتا ہے استغفار کی برکت سے جو بھی ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اس کی حلاوت میں اضافہ ہوتا ہے استغفار کرنے سے دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے اگر آپ کے دشمن ہیں چاہے وہ دشمن گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں دفتر میں ہوں یا دفتر سے باہر ہوں چاہے وہ کاروباری دشمن ہی کیوں نہ ہوں تو استغفار کی برکت سے دشمن آپ پر کبھی بھی غلبہ نہیں پھا سکے گا حاصل دین کے حسد سے حفاظت رہتی ہے حاصل دین کے شر سے حفاظت رہتی ہے ساتھ ساتھ جو دل کی حاجات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں جو بھی کام کریں گے استغفار کی برکت سے اس میں کامیابی ملے گی اس کام میں آسانی ہوگی وہ کام مکمل ہوگا اگر جادو جنات کے اثرات یا اس قسم کے کوئی بھی معاملات ہے تو اس سے نجات ملے گی اور ان سے حفاظت بھی رہے گی استغفار یعنی استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے کی برکت سے جو لوگ منفی سوچتے ہیں ان کی سوچ میں بھی واضح طور پر فرق آئے گا اور ان کی سوچ مصبت ہو جائے گی استغفار کی برکت سے اولاد فرما بردار ہوگی روزانہ سات ہزار مرتبہ استغفار یعنی استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ میاں بیوی میں محبت بڑھے گی جھگڑے ختم ہو جائیں گے استغفار کی برکت سے آپ کا گھر چوری ڈکیتی سے بھی محفوظ رہے گا اور روحانی معاملات جیسے شیطان کی دخل اندازی بھی ختم ہوتی ہے گھر آفات و بلاؤں سے اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے استغفار کی برکت سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے اگر کوئی بھی جسمانی اور روحانی بیماری ہے جس کا علاج سمجھ نہیں آ رہا تو کسرت سے استغفار کریں انشاءاللہ استغفار کی برکت سے وہ بیماری دور ہو جائے گی استغفار کی برکت سے ہر دن خوشی سے گزرے گا اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے لوگ آپ سے مشورے لیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے لوگ آپ کو اہمیت دیں گے عزیز و اقارب لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا استغفار کی برکت سے دین اور دنیا کے ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی استغفار یعنی استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے کی برکت سے جو لوگ آپ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور آپ ان کے وار اور حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے